موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ناظرین کرام آپ آئی پلس ٹی وی کا خاص پروگرام پیغام حجت الویدہ دیکھ رہے ہیں پیغام حجت الویدہ انتہائی اہم ہے ہماری عملی زندگی کے لئے ہماری دینی زندگی کے لئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ میں جو خطبہ آپ نے دیا تھا اس خطبے میں انتہائی اہم ترین باتیں قیمتی باتیں اصلاح کی تربیت کی تسکیہ کی آپ نے ارشاد فرمائی تھی اور انسانی زندگی کے کئی شعبوں کے تعلق سے بہت ہی گرا قدر ہدایات دی تھی آپ کا یہ خطبہ انسانی حقوق کا ایک منشور ہے اور اقوام متحدہ جیسی تنظیم نے اس سے استفادہ کیا ہے اس لئے ہمیں اس خطبے کا شعور ہونا چاہیے اور اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے جو اصلاحی باتیں بیان فرمائی ہیں اس سے آگئی ہمیں ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر ایک انتہائی قبیح اور شنی گناہ سود خوری کا تذکرہ کیا ہے سود ربا جو اسلام میں حرام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سن لو جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں کے نیچے ہیں اور بل جاہلیت موضوع اور جاہلیت کا سود بھی میرے قدموں کے نیچے ہیں اس گناہ کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر جو تنبیح آئی ہے یا اس کی برائی کو جتنا زیادہ شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے شاید اور کسی قبیرہ گناہ کے تعلق سے یہ شدت برتی گئی ہو سود کیا ہے سود کی جو تعریف کرتے ہیں کل لوگ کردن جرہ منفاتن ہر کرز جو نفع اور فائدہ لے کر کیا ہے ایک تعریف یہ کرتے ہیں اور تواتر کے ساتھ یہ تعریف اہلِ علم نے کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تعریف ایک محدود تصور ہے سود کے بارے میں کیونکہ سود کی بہت ساری شکلیں سورتیں آ چکی ہیں یہودی ذہن اس سود کے معاملے کو بہت زیادہ گنجلک بنا کر کے بہت زیادہ کنفیوزن پیدا کر کے اور کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو بھی اس سود کے اندر ملوث کرنا چاہتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ سود کے اس لطح کے اندر مبتلا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی جو شدت کو محسوس کرانے کے لیے اس کی شنات اور برائی کو محسوس کرانے کے لیے جو انداز اپنایا ہے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس اسلوب اور اس انداز اور اس شنات اور اس قباحت کو سننے کے بعد ایک مسلمان اگر اس کے اندر اسلام کی اور ایمان کی چنگاری اس کے اندر موجود ہے تو حقیقت میں وہ سود کے قریبی نہیں جائے گا سود کے اس برائی سے اپنے آپ کو بہت زیادہ دور رکھے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اور چھوڑ دو جو سود بچا ہوا ہے تمہارے لیے اس کو چھوڑ دو اس کو پائے ہکارہ سے ٹھکرا دو وہ زیادہ ہو یا کم ہو اس کو ہاتھ نہ لگاؤ ضرور چھوڑ دو اب آپ یہاں دیکھئے کتنی سخت تنبی کی ہے فَإِن لَمْ تَفَلُوْا اگر تم نے ایسا نہیں کیا فَعْضَنُ بِهَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِي تو اللہ و رسول تم سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں اعلان جنگ ہے اللہ و رسول کی طرف سے سود خوروں کے لیے کون اللہ و رسول کے خلاف میدان جنگ میں آئے گا مسلمان آئے گا ایمان والا آئے گا لیکن اگر کوئی یہ سب جانتے ہوئے بھی سود کے اندر اپنے آپ کو ملوث کیے ہوئے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی سود خوری کی لت کے اندر مبتلا ہے دنیا کی محبت مال کی محبت اس قدر اس کے اوپر مسلط ہے کہ سود سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر پا رہا ہے تاہے وہ تجارتی سود ہو چاہے وہ مہاجنی سود ہو چاہے وہ انشورنس وارا سود ہو کوئی بھی سود ہو تو آپ جان لیجئے کہ وہ اللہ و رسول سے جنگ کر رہا ہے وہ اللہ و رسول سے مارکہ آرائی کر رہا ہے اتنی شدد برتی گئی ہے سود کے معاملے میں اور یہ شدد اس لیے ہے کہ جس قوم کے اندر جس ملک کے اندر جس سماس کے اندر سود عام ہو جاتا ہے سودی لین دین رائج ہو جاتا ہے کچھ لوگ پیسے دے کر کے اور اس کے پر سود اصولتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی مجبوریوں اور پریشانیوں میں لوگوں سے کرز لے کر کے اور سود دیتے ہیں وہ سماج وہ معاشرہ وہ قوم کمزور ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے کچھ لوگ تو بہت عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں لیکن کچھ لوگ بہت ہی تنگ دست بہت ہی بدحال ہو جاتے ہیں صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ دادا نے سود لیا تھا دادا زندگی بھر اس کرز کے اوپر سود بھرتا رہا بھرتا رہا مر گیا پھر اس کا بیٹا سود بھرتا رہا بھرتا رہا وہ بھی بچھا رہا مر گیا پھر اس کا پوتا اس سود کو بھر رہا ہے اور کرز ہو وہو باقی ہے اور کرز کے برابر نامعلوم سود کی شگل میں کتنی رقم وہ دے چکے اس مہاجن کو اس ساہوکار کو ایسے ایسے حالات ہیں یہودیوں نے اسی طرح کی صورتحال پیدا کی تھی مدینہ کے اندر کرز دیتے تھے اور اس پر سود اصول دیتے تھے اس لئے اللہ و رسول نے سود کے تعلق سے انتہائی سخت رویش اپنائی ہے انتہائی سخت رویہ اپنایا ہے کیونکہ یہ ظلم ہے انسانیت کے اوپر یہ تباہکاری ہے انسانیت کے لئے اس قوم کا معاشی توازن کبھی صحیح نہیں رہ سکتا جس میں سود خوری پائی جا رہی ہو جس میں سودی معاملات چل رہے ہو اس قوم کے اندر کبھی خوشحالی نہیں آسکتی اس قوم کے اندر کبھی اچھے دن نہیں آسکتے وہ قوم پریشانی رہے گی اور تکلیفی میں رہے گی اس لئے اعلان جنگ کی آئے اس کو ختم کرنے کے لئے اور اسی طرح سے سود کی حرمت اور اس کی شناعت کو بتانے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے الگ الگ انداز میں الگ الگ اسلوب میں آپ نے اس کی برائی کو بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ سود کے ستر درجات ہیں ستر ابواب ہیں اور سب سے ہلکا سب سے ادنا سب سے معمولی درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے نعوذ باللہ مندالی یعنی سود کا سب سے معمولی درجہ سب سے ہلکا گناہ سود کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اپنی ماں کے ساتھ مو کالا کرے آپ بتائیے کہ اس کی شناعت اور اس کی قباہت کو بتانے کے لئے اور کونسی مثال چاہیے تھی اور کونسا انداز چاہیے تھا یہ ادنا درجہ ہے اب اس قصد سے بڑا درجہ اور بڑا گناہ کیا ہے سود کے اندر سودی معاملات کے اندر آپ تصور کر لیجئے آپ اندازہ کر لیجئے یہ وعید بتانے کے بعد یہ سزا بتانے کے بعد اور یہ گناہ بتانے کے بعد کوئی مسلمان جو گہرت والا ہوگا جو حمیت والا ہوگا جس کے اندر ایمان اور توحید کی روشنی ہوگی وہ حقیقت میں سود کے قریب نہیں جائے گا آج افسوس کی بات یہ ہے کہ سود کی وقالット کرنے والے آجہ و جب ترح کی لاجک لے کر کے آتے ہیں آجہ و جب ترح کی منطق لے کر کے آتے ہیں اور اس کی شناعت اور اس کی بڑائی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھئے دوسرے لوگ جو ترقی کر رہے ہیں دوسرے لوگ جو آگے بڑھ رہے ہیں یہ تجارت اور کاروں باڑ کے لیے کرس کے لے کر کے اور بینک کو سود دیتے ہیں تجارت کرتے ہیں کماتے ہیں اور سودھ کے مقابلے میں زیادہ کماتے ہیں اور تھوڑا سودھ ازا کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو آپ دیکھ رہے ہو یہ جو بڑے بڑے سیٹھ جو آپ دیکھ رہے ہو جو بڑے بڑے کوروپتی اور پتی آپ دیکھ رہے ہو ان لوگوں نے ایسے ترقی نہیں کیا ہے ان لوگوں نے کرزے لیے ہیں ان لوگوں نے لون لیا ہے اور اس کے دریئے سے یہ ترقی کیے ہیں اس کے دریئے سے آگے بڑھے ہیں اور علماء سود کی برائی اور شناعت بیان کر کے راستہ روک رہی ہے اس لئے اپنے لوگ ترقی نہیں کر رہے ہیں اس لئے اپنے لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اس لئے ہمارے ہاں خوشحالی نہیں آ رہی ہے ہمارے ہاں گربت دور نہیں ہو رہی ہے اس طرح کی لاجک لے کر آتے ہیں مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ کرز بینگ سے لے کر کے آدمی کاروبار کر رہا ہے ٹھیک ہے کچھ دن اس نے سود بے کیا سود ادا کیا لیکن پھر کاروبار خراب ہو گیا کماتا تھا سود بیدا کرتا تھا ڈیر سال دو سال تک لاک ڈاؤن لگ گیا کاروبار بند ہو گیا پیسے چل گئے سود کے کتنے لوگوں نے خودکشی کر لی جنہوں نے بینگوں سے لون لیا تھا کماتے تھے اور سود بھرتے تھے خودکشی کر لیا لوگوں نے لون پر گھر لیا نہیں پیسہ دے پایا بینگ والے آگر کے گھر میں ترہ لگا کے جاتے ہیں گھر کو نیلان کرتے ہیں مائک سے اعلان کرتے ہیں بوڑیاں لگتی ہیں یہ نہیں بتاتے صرف بتائیں گے بڑے لوگوں نے ترقی کیسے کیا یہ بڑی بڑی کمپنیاں کیسے چل رہی ہیں بینگوں سے کرز لیا ہے سود دے رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں ایسے ترقی کیا جاتا ہے لیکن آدمی گھر بیج دیتا ہے سود بھرتے بھرتے آدمی اپنی دکان بیج دیتا ہے بیوی کے زیورات بیج دیتا ہے اسی طرح سے اپنی گاڑی بیج دیتا ہے گاؤں پہ کھیت تھا وہ بھی بیج دیا لیکن کرز دانے کر پایا ایسے کتنے لوگ ہیں برباد ہو گئے لون لے کر کے کرز لے کر کے سود بھرتے بھرتے کمر دہری ہو گئی لیکن کرز سے مکت نہیں ہوئے کتنے ایسے لوگ ہیں اور یہی لوگ جن کو آپ بڑی بڑی کمپنیاں کہتے ہو بڑے بڑے سیٹ کہتے ہو ان کا جب دیوالیا ہوتا ہے تو عرص سے فرش پر کتنی جلدی آتے ہیں کہ آپ تماشا دیکھتے رہیے کتنے جلدی روڈ پہ آ جاتے ہیں ایسے لوگ افسوس کی بات ہے ایک چیز جو اسلام میں حرام ہے اور بہت زیادہ شدت اور شناعت کے ساتھ جس کی حرمت کو بتلا گیا ہے اس کی وقالت کرتے ہیں اس کے لئے دلیلیں لاتے ہیں لوگ اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں تاکہ لوگ لیں اور راستہ کھل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے سخت رویہ پنایا ہے اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شدت بڑھ دی ہے آپ اندازہ کریں کہ اور کسی کبیرہ گناہ کے بارے میں اس انداز کی شدت آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ ساتھ ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس تنب السبع المبقات ساتھ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو اقل الربا سود کا کھانا اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور اس کو ساتھ ہلاک کر دینے والی چیزوں میں شمار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا سود دینے والا اس کو لکھنے والا اور اس کی گوائی دینے والے یہ سب کے سب مجرم ہیں یہ سب کے سب گناہگار ہیں اور ان تمام کے تمام لوگوں کا گناہ برابر ہے ایسا نہیں ہے کہ اس نے صرف گوائی دیا ہے تو اس کا گناہ کم ہوگا اس نے لکھا ہے تو اس کا گناہ کم ہوگا اسی لیے بہنکوں کی نوکری علماء حرام قرار دیتے ہیں کیونکہ سارا کام وہاں پر سود سے ہی ریلیٹڈ ہے یہاں تک کی جھارو لگانے حوالے پیون کی آمدری بھی حرام قرار دیا ہے کیوں کیونکہ اس حدیث کے مصداق یہ لوگ ہیں لکھنے والے گوائی دینے والے دینے والے لینے والے سارے لوگ گناہگار ہیں اور گناہ میں سب لوگ برابر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفرِ میراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے اور اس خون کی نہر کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے وہ اس کنارے آنا چاہتا ہے لیکن نہیں آسکتا ہے کیوں دونوں کناروں کے اوپر دو لوگ کھڑے ہیں اور ان کے پاس بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں جیسے ہی وہ اس کنارے کی طرف بڑھتا ہے کہ نکل جاؤں خون کی اس نہر سے بدبو ہے اور انتہائی خراب طرح کی فیلنگ آ رہی ہے نکل جاؤں وہ شخص پتھروں سے مار کر کے اس کو واپس اسی بیچ کے اندر بھیج دیتا ہے پتھروں کی بارش کرتا ہے اس کے اوپر اس کا سر وغیرہ زخمی ہو جاتا ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ اس طرف میں جاؤں اور نکل جاؤں پھر اس طرف کا شخص اس کے اوپر پتھروں کی بارش کرتا ہے دیکھئے خون اور پتھر یہ ایک اشارہ ہے اس سے کہ سودھ خور جو ہوتا ہے لوگوں کا خون چوستا ہے اور پتھر جو اس منظر کے اندر نظر آ رہا ہے حدیث کے اندر اس سے اشارہ ہے کہ سودھ خور جو ہوتا ہے اس کا دل پتھر کا ہوتا ہے سخت ہوتا ہے اس کو رحم نہیں آتا اس کو ترس نہیں آتا مجبور آدمی آ کر کے اپنی مصیبت اپنی تکلیف اپنی پریشانی بیان کرتا ہے رحم کی بھیک ماکتا ہے گر گراتا ہے لیکن اس کو ترس نہیں آتا اس کو اپنی انٹریسٹ سے مطلب ہے وہ سودھ دو اور مزید پیسہ چاہیے تو اور لے لو بس سودھ بڑھا کر کے دینا لیکن کرز ماف کر دینا یہ ایسا نہیں کر سکتا اسی طرح سے میراجی کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے ہیں وہ ان پتھروں کو کھا رہا ہے اور مسلسل اس کو یہی کرنا پڑ رہا ہے اس کو یہی کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ سودھ کھو رہے ہیں سودھ کھاتا تھا دنیا کے اندر سودھ لیتا تھا اس لیے اس کو یہ سزا یہاں عالم برزق میں دی جا رہی ہے یہ دونوں جو سزائیں آپ کو دکھائی گئی ہیں یہ عالم برزق کی ہیں عالم برزق میں یہ سزائیں سودھ کھو رہی ہیں اور آج سودھ بہت ساری شکلوں میں بہت ساری صورتوں میں آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر رائج ہے عام ہے کوئی اس کے اوپر شرم نہیں ہیا نہیں دھڑلے سے لے رہے ہیں دے رہے ہیں اور کہیں کہیں بہت ہی عجیب و غریب انداز میں نام بدل کر کے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شراب کا نام بدل کر کے لوگ شراب پیئیں گے ایسی سودھ کا نام بدل دیا گیا ہے کہیں سودھ کو منافع کہہ کر کے لیا جا رہا ہے کہیں سودھ کو گفٹ کے نام پر لیا جا رہا ہے کہیں سودھ سرویس چارج کے نام پر لیا جا رہا ہے کہیں سودھ اور کسی نام پر لیا جا رہا ہے اور چل رہا ہے سودھ کی حرمت اور اس کی شنات اسلام نے بہت واضح انداز میں بیان کی ہے اس کا تقادہ یہ تھا کہ اہل ایمان سود کے معاملات سے بہت زیادہ اپنے آپ کو الگ رکھتے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سونا سونے کے بدلے چادی چادی کے بدلے گیہوں گیہوں کے بدلے جو جو کے بدلے اور اسی طرح سے نمک نمک کے بدلے یہ اضافے کے ساتھ لینا دینا حرام ہے اور سود ہے اور اسی طرح سے ادھار بھی یہ سود ہے دونوں طرح سے حرام ہے ان کی جب بھی لین دین ہوگی سونے کو سونے سے چادی کو چادی سے اور دکھے چیزیں بیان کی گئی ہیں تو برابر سرابر ہو جتنا سونا دے رہے ہو اتنی سونا لو جتنا چادی دے رہے ہیں اتنی چادی لو جتنا گیہوں دے رہے ہے اتنی گیہوں لو اور اس کے اندر اضافہ جب کر دیا جائے گا تو وہ سود ہو جائے گا تو یدن بیعدن ہو یعنی نقد ہو ادھار نہ ہو اور اسی طرح سے اس کے اندر ادافہ جائز نہیں ہے جب جنس بدل جائے سونے کو چاندی کے ساتھ بدل کے لیے جا رہا ہے یا گہوں کو جو کے ساتھ بدل کے لیے جا رہا ہے تب ادھار جائز ہے لیکن وہ بھی ادھار نہیں دست بدست ہو یدن بیدن ہو نقد ہو ادھار نہ ہو لیکن جب ایک دم کس میں ہی بدل جائے گی یعنی سونا آدمی دے رہا ہے اس کے بدلے میں اناج لے رہا ہے گہوں یا جو لے رہا ہے تو ادافہ بھی جائز ہے ادھار بھی جائز ہے اور اس کی ایک صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریان فرمائی حیت بلال رضی اللہ تعالیٰ اچھی قسم کی خجوریں لے کر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی اچھی خجوریں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دو سا خجور جو ہماری خراب تھی اس کو دے کر کے ہم نے ایک سا اچھی خجور لیے اللہ کے نبی نے کہا یہی تو سودھ ہے کیونکہ ایک ہی جنس کی دو چیزوں کا تبادلہ اضافے کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بعد میں چل کر یہ سودھ کے لیے ذریعہ بنے گا سبب بنے گا اور بڑے پیمانے پر اس طرح سے ایک ہی جنس کی چیزوں کو اضافے کے ساتھ لینگ دین لوگ کر سکتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جب بھی ایسی صورت حال پیش آئے جب بھی تمہیں ایک ہی جنس کی چیز دے کر کے اسی جنس کی چیز کو لینا رہے تو ایسی صورت میں تم اس کو بیچ دیا کرو یعنی دو سا خجور تم بیچ دیتے اور جو پیسہ ملتا اس سے تم ایک سا خجور خریل دیتے یہ صورت حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جس قوم کے اندر سودھ خوری عام ہو جاتی ہے اور سودھی معاملات کا چھرم ہو جاتا ہے وہ قوم بڑے سنگین نتائج سے دوچار ہوتی ہے چاہے یہ تجارتی سودھ ہو چاہے یہ مہاجنی سودھ ہو کسی بھی طرح کا سودھ ہو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے عوامی انقلاب آتا ہے اسی طرح سے امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے گریب گریب تر ہو جاتا ہے اور خودکشی کے واقعات پیش آتے ہیں کسرت سے جو سودھ پر سودھ دے رہا ہے ایک دن زچ ہو کر کے پریشان ہو کر کے وہ خودکشی کر لیتا ہے کیونکہ سودھ نہیں پر پاتا ہے سودھ کی وجہ سے کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں کسانوں کے خودکشیاں آپ اخبارات میں پڑ سکتے ہیں یا قتل کا حادثہ پیش آتا ہے جو ساہوکار یا مہاجن سودھ وصول کر رہا ہے کبھی آدمی پریشان ہو کر کے جا کر کے اس کا قتل کر دیتا ہے کہ میں سودھ سے نجات اسی صورت میں پاسکتا ہوں کہ میں اس کو قتل کر دوں تو اس کو جا کر کے قتل کر دیتا ہے سودھ جہاں رائج ہوگا وہاں باہمی تعاون کا مدد کا احسان کا چلن نہیں رہ جائے گا وہاں مطلب پرستی رہے گی مفات پرستی رہے گی وہاں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے رقم دینا پیسہ دینا اپنے لئے معار سمجھیں گے کیونکہ وہاں پر ان کو اسی پیسے پر سودھ ملنے لگے گا تو جہاں یہ رواج ہوگا سودھ کا وہاں پر ظاہر سی بات ہے باہمی تعاون کا جذبہ ختم ہو جائے گا اور اسلام یہی کہتا ہے کہ سودھ کو اسلام ختم کرتا ہے صدق و خیرات احسان سخاوت اور فیادی کو اسلام فروغ دیتا ہے اسی لئے انفاق فی سبیل اللہ اور سخاوت و فیادی کی بہت زیادہ فضیلت اور احمیت بتلائی گئی ہے اور کردہ حسنہ کی بہت زیادہ احمیت اور فضیلت بتلائی گئی ہے تاکہ سودھ کو جگہ نہ ملے پنپنے کا سودھ کی راہ ہموار نہ ہو اور سودھ کے تئین لوگوں کے اندر رغبت پیدا نہ ہو اسی لئے اسلام نے ان چیزوں کی احمیت اور فضیلت بتلائی ہے خدبہ حجت الودام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سودھ کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میں اپنے قدموں کے نیچے اس کو ختم کر رہا ہوں اس کو راؤد رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چچا کا جو سودھ تھا کہا میں اس کو ماف کرتا ہوں اس لئے سودھی معاملات تمام کے تمام ختم ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نبی کے اس خطبہ حجت الودا کے پیغام کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نبی کی نصیحتوں پر اور نبی کے خطبے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی